موسیقی موسیقی دیکھتی آنکھ سنتے کان اور بھڑکتی دل آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وَالَيْكُمْ اسشاللہم کیا حال چال ہیں جی؟ جی سر آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹاک آئی تو بڑے ینگ لگ رہے ہیں سر بی اے کے سٹوڈنٹ لگ رہے ہیں سر یہ تو اتنا ینگ نہ ہوگا پریشن تھیٹر چھے جا کے نے افتاد ٹھا کر دا ڈراما کی تھی لگیا اسران دے بندے لڑائی دے سٹارٹ تو یہ نار چلا کے مار کھالن دے اسران دے بندے موڈر سے اگل دے جا رہے ہیں تو کھوتا رے ڈیل ان کہہ رہے ہیں ریس لوڑنی ہوں اسران دے بندے لیڈیز واٹ دے وچنے میک اپ دے اسمان ویڈ دے پھڑے جن دے بلاتے اپنا اس کی پہلی مہمان کو پاکستان طریقہ انصاف کی رکن بنجاب اسیمبلی کے اندر اور ساتھ ساتھ پارلیمانی سیکٹری ایف ویمن ڈیویلپمنٹ موترمہ ثانیہ کامران اور ان کے ساتھ دینے کے لیے میرے دوسرے مہمان پاکستان مسلمی نون کے رکن ہیں پنجاب اسیمبلی کے اندر محمد مرزا جاوید موسیقی سانیہ جی ایم پی اے ہیں لیکن ہیں پی ٹی آئی کی سانیہ جی ایم پی اے ہیں لیکن ہیں پی ٹی آئی کی اور ان کے ساتھ بھی ایم پی اے ہیں اور لاہوری ہوتے ہیں ایک فریم میں دیکھ کے ان کو مجھ کو ایسا لگتا ہے سیاست اور سیاستدان اندر سے ایک ہی ہوتے ہیں دنیا دینے رنگ ہزار دنیا دینے رنگ ہزار کی پوچھ دےو دل دی یار چھوٹے دی کوئی ذات نہیں ہندی اس تو سچی بات نہیں ہندی ویچ دندہ اے کول قرار کی پوچھ دےو دل دی یار تھکہار کے غریب تھنڈے فرش پہ لیٹے ہیں تقریر سن کے تھوڑا سا سکہ سانس لیتے ہیں ہر بار عوام کو رلیف کا کہہ کے سانیہ جی بعد میں اتنی تکلیف کیوں دیتے ہیں سچی بات سچی بات جی تو سانیہ جی کیا حال ہیں آپ کے الحمدللہ امسائین آپ کیسے ہیں بلکل ہم تو ویسے کہ ویسے ہی ہیں جیسا آپ لوگ انہیں آخری بارے میں چھوڑا تھا تو کیسے چل رہے ہیں حالات آج کل پھر بس مصروفیت ہے کام میں جھٹے میں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو حالات گزرے ہیں دو سال کوویڈ کے ان کو ہم کبر اپ کر سکے ہیں عوام کے لیے اچھا ان کو کبر اپ کر رہے ہیں یہ جو تھے ریلیف کے لیے جو خان صاحب ریلیف تھا کہنے نا بچو یہ کبر کر دے پھنے کیا ایسا ہوتا ہے ویسے اب نہیں نہیں میرا خیال سے کچھ تھوڑا سا پروپوگنڈا ہے پاکستان طریقہ انصافی گورنمنٹ کے گینسٹ بہت زیادہ اور اپوزیشن جتنا شور مچاتی ہے چیزیں اس طرح نہیں ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں جو بیسکلی گورنمنٹ کا جو کام ہے وہ لیجسلیشن ہوتا ہے اور پالسی میکنگ ہوتی ہے جو پچھلے دو سال گزرے ہیں کوویڈ کے وہ پاکستان نے بڑے تف گزارے ہیں اور عوام کے ساتھ ساتھ حکومت کے لیے بھی بہت مشکل تھا کہ بڑے تف فیصلے ہم نہیں کرنے تھے لیکن اگر ہم کمپیر کریں پاکستان کو بھارت سے منگلہ دیج سے سری لنکا سے یا ڈیویلپنگ کانٹریز سے امریکہ یوکے یا آپ کا یورپین کانٹریز میں یہاں پر زندگی پھر بھی رما دوا تھی لیکن وہاں پر بالکل لوکٹ آن تھا اور بند تھی وہاں کے لوگوں کے ساتھ پوچھیں تو ان کو ابھی بھی پیٹرل نہیں مل رہا یہاں پہ اٹلیس مل رہا ہے اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو مہنگائی ہے جو ایک عالمی مسئلہ ہے جو صرف ایک پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے اس کو ہم پاکستان میں عوام کو ریلیف دے سکیں لیکن اس میں ہمیں عوام کی بھی عوام کے ضرورت ہے جن کو دے سکیں ہم ورنہ تو کس کو دیں گے آپ جب آپ بتائیں پہلے آپ کیا کہیں گے یہ تو ان کا سٹانس ہو گیا دیکھیں میری بہن نے بڑی خوبصورت بات کیا ہے کیونکہ ہم نے کنٹینر پہ سبز باگ دیکھے تھے کہ بڑی خوبصورت گفتگوندی سی تیوام چیاری سی کہ شاید نیا پاکستان جیسے خواب دکھائے جا رہے ہیں شاید ایسے ہی ہوگا ہاں جی لیکن میری بہن کو بھی آج شاید یاد ہوگا اس وقت اگر آپ سونے کی قیمت لاغا لیں آج تو سونا پڑھا مشکل ہے اس وقت بونجا ہزار پیتولا تھا آج ایک لاکھ ستائیزار پیتولا ہے آج تو کوئی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کو سونا بھی نہیں دے سکتا جی جی تو باقی تو کھانے پینے کی چیز تو میرا حال شاید زیر بھی سستی نہیں اس وقت تو میں زیر بھی آپ لوگوں نے مہنگا کر دیا ہے میں بتاتا ہوں زیر کی جو میں نے بات کی ہے آپ ڈی اے پی کی قیمت ذرا چیک کریں آپ کو پتا ہے زیر کی سپری کرنی پڑتی ہے ہر سبزی کو ہر فصل کو تو جناب جو زیر مل رہا ہے یہ بھی کی جو قیمت تھی میاں نواشی صاحب کے دور میں پچیس سو روپے کی بوری تھی آج آٹھ ہزار دو سو روپے کی بوری ہے انتے کیڑے بھی آکڑ کے پھر انڈے انتے ہونو مار کے باہو نہیں نہیں بات کر یہ تو میں اگری کروں گی مہنگائی جو ہے وہ واقع ہے اور عوام بہت اس وقت پریشان ہیں اور اس سے زیادہ ہمارے لیے مشکلات ہیں لیکن یہ میں نے کہا کہ ان کو رلیف ہم نے دینا کیسے لیکن مہنگائی آپ compare کریں باقی ممالک سے باقی کو چھوڑے ہم اس وقت میں ہندہ رہے ہیں تو ہمیں کس سے مسئلہ ہے آپ یہ میں بڑی ایک دکھیں مران باقی صاحب نے انڈیا کی بات کی ہے اس دن تو آپ نے دیکھا انڈیا چینل والوں نے کیا کہا ہے کیا کہا ہم تو دیکھتے ہیں انڈیا والے تو آپ ہی دیکھتے ہیں سیسل میڈیا پر چینل والے سیسل میڈیا پر چینل والے سیسل میڈیا پر چینل والے کیا کہا ہم نے وہ کہہ رہا ہے کہ ساڑھے پٹرول دی جو انڈیا نے کیمت دسی نا ایک سو تو دور پہ ہے اچھا جی جی انہ نے دسی سکر ٹائیسو روپے ہوتے انڈیا دوچ کیمت ہے نہیں نہیں ٹائیسو روپے وہ انہوں نے کنورٹ کرنے کے بعد ڈبل کر کے بتائی ہوگی جو پاکستانی کرنسی میں پڑے گی کیمت آپ اپنے پاکستانی کرنسی کی پاکستان میں بات کر ساکتے ہیں ڈالر سے یا انڈیا کے پیسے سے نہیں مگاید کی آپ بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی مزدور سے دیکھ لیں اس کی بیس دار پیہ تنہا ہے نا وہ اپنے گھر کا بجٹ بنا دی بلکل نہیں بنا سکتا ہوں ان کے ریڈر نے بھی کہا کہ بجٹ برانا بہت مشکل ہو گئے اب انہوں نے تلاش کرنے ساڑھیاں پہنانا بڑا شور کر دیا ساڑھارا رپاہ یونٹ سی پچونجر رپاہ کلو چینی سی تو بڑا شور ہوں دا سی منگائی دا ساڑھیاں انہوں نے پہنانا بھی بچاریاں نہیں نظر آن دیا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم کم کریں لیکن آپ حکومت کے جو باقی اچھے جو ان کی اقلامات ہیں ان کو کیوں نظر انداز کریں جیسا کہ ایساس پروگرام ایساس پروگرام تو ایک چیز ہے اس کے لئے مجھے بتائیں یہ دیکھیں نام چینج ہوئے اس کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو اپ ایساس پروگرام کہا جاتا ہے نہیں جو رلیف ملا ہے جو صرف کرون لوگوں کو رلیف ملا ہے وہ پہلے نہیں ملا تم نہ غلط بیچ میں نہ پلیز دیکھو بات کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کی اچھی پوزیٹیو چیزیں ایساس پروگرام ہے آپ کی جو انفرسٹرکچر کے اوپر آپ کی ڈسٹرک وائز جو بجٹ ہم لوگوں نے ایلوکیٹ کیا یہ بجٹ ایلوکیٹ ہونا اور بجٹ لگنا دو مختلف چیزیں ہم نے جانا ظاہر ہے پہلے تو لاہور کے لئے صرف ایلوکیٹ ہو جائے کرتا تھا اور لاہور ہی سارا بجٹ جو ہے وہاں پہ استعمال ہو جاتا تھا اب پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عثمان بزدار صاحب نے ہر ڈسٹرک وائز جو ڈیولپمنٹ اور انفرسٹرکچر کے جو پروجیکٹ ہیں وہ ڈسٹرک وائز ایلوکیٹ کی ہے اور انشاءاللہ بس دیکھ لیں سالDI پھر سال ہی ریا گیا پھر شکیتہ ہی لگنی آعا جی دیکھو CHOK wingان گھر کھالے کھول دی تینے میلازو میں اکہ رکھو آپ کھائے کرے گاnezانباس لے شکلنے میں ٹرے گا مانچنے میں ہلی کافچھوں پھر شکلنے میں ہن transfer خون رہ اے نا ٹھنڈا ہو جاندہ ہی پڑا دینال باہت جو گھر میں نہیں سی ہوں آج آپ یہ دیکھئے اب ہمارے بھائی جو ہیں یہ رائیون سے ایم پی ہے لیکن وہاں پہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ اسمان بزدار صاحب نے شروع کیے شاکام بریج وہاں پہ وہ بنا رہے ہیں سفریج کا سسٹم ہے وہ بنا رہے ہیں سڑکے وہاں پہ وہ بنا رہے ہیں جاتی امرا کے علاوہ ان کو پوری جو ہے نا حلکے میں اور کوئی نظر نہیں آیا میرے حلکے میں جو شاکام کی یہ بات کا رہے نا وہ جو ٹھیک دار تھا نا دو بار کوٹ میں اس کا کیس گیا ہے کیونکہ ان کا ٹینڈر پہلے ہو چکا تھا شباہ شریف صاحب کے دور میں جی جی کہ مجھے اجازت دی جائے کام کرنے کی نشاندی کی جائے آج اس کی قیمت بڑھگی ہو کہ انہوں ڈالر دی انہیں بڑھگی اس قیمت دی اسے لے ساڑھے چار سو روپیہ دی بوری سے ہوں ساڑھے ساتھ سو روپیہ دی بوری ہو گئی جناب ابکایا پیسے دیو اس انہوں ڈبل پیسے دینے پہ رہنے صرف کم لیٹ شروع کران دی بہتا ہوں اچھا رنگر اڑھا بھی کام ہوتا ہی رکیہ تشاہ کام اللہ شروع ہے شروع ہے آپ میری بینزر ہے یہ بتا دیتے کہ دیم کتنے بڑھے ہیں دیرا غازی یونیورسٹی جس مرضی آپ شہر میں چلی رہے ہیں چکوالی یونیورسٹی آپ نے کسی نے سنا ہے اس کی سنگیں بھی یاد رکھتا ہے جناب میں اس کی سنڈیگیٹ ہوں کیا باتیں کرے گا کسی نے سنا سی ہونے ہی تھی سنیا دیکھے گا کہ لوگ کہتے ہیں لاہور لاہور ہے جب ہم لوگ ٹائم اپنا پورا کریں گے طریقہ انصاف تو انشاءاللہ ہر شہر کہے گا کہ دیرا غازی خان دیرا غازی خان پانچ سال پورے کریں گے شہری گے گا بھر بندہ گے گا پانچ سال پورے ہو گئے اگر ساز چھیڑا تارانے بنیں گے کرپشن کے کتنے فسانے بنیں گے جس ہرمایہ کارانہ سسٹم رہا گر تو خوشحال چند ایک گھر آنے بنیں گے اگر ٹیکس نیٹ کو بڑھایا گیا تو اٹھے گی ماہشد خزانے بنیں گے آہ جونپو آپ کیوں آپ کیوں جونوہ last two days i was in a hospital ریلی بھائی ہا قبل days ago when i wake up early in the morning my gala wa stuck میلی کو بولی نی جاہاں حاں میری سانسوں کی مالا خراب ہوگا کو جس رہا کھ رہا کھ رہا اس دیریاں پھپری آنے so i went to the doctor وہ نے کہا تیریاں پھپریان چھوکے رہ گئے آنے پھپری آنے کہ نے بیکاوز لودوڑی، نی جی، سموگ جی وجہ ستا سموگ کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے اور دوسرے نمبر تے ہے جی ہاں جی تو انہوں نے دعا ہی چھوائی دیتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ میری طبیعت بہال ہوئی ہاں وہ چھو میں آ رہا تھے دو بندے کودے نو آگل آ رہے اوہ میں کہا ہوں کودو میں کہا تم اس کو آگل لگاتے ہو لوگ بمار ہوتے ہیں بڑے پریشان ہوتے ہیں don't do like that ہاں انہ نے میری گال مرنے شکرن انہوں نے میرا اطرام کیتا اچھا you see that لوگوں نے awareness ہی نہیں ہے بالکل so i went to the خلیلی رمان کمر ہاں میں کہا تسی منہ لیرکس لکھ کے دیو ہاں میں ہوتی کمپوزیشن بنایا اور میں سمام چینلوں کے اوپر لوگوں کو awareness دوں بھئی اس طرح نہ کرو بالکل اپنے ملک کو بچاؤ اپنے لوگوں کو بچاؤ ہاں انہوں نے منہ فری لگ دیتا ہے اچھا could you please give me I don't have any نہیں اگر کوئی گورنمنٹ آدھارا وزیر سے اتنا منہ ملا جیو وہ گورنمنٹ کی طرف سے تو وہی ہے آئے 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 could you please help me آٹھ ہزار پہ میں دیو میں نغمہ بنے آگے تے لوگوں awareness دیاں تو آٹھ اللہ کوئی مانگ دا دنو آج مل جانا سا بھاجی کو جویت صاحب آئے نے وہ جویت صاحب آئی لوگ جویت صاحب بھاجی بھاجی بھو کلانو دے دے تھک گئے ہیں چلو میں انہوں دا احسان مہند ہو جانا دل کو اگر آٹھ ہزار پہ میں دے وہ جاتے ہوندہ آگے ہے عمران میری جان وہ بن گئے ناما پاکستان I love you my Pakistan سموگ سے بچی ہے میں بچ کی ہے سموگ سے بچی وہ نکلے کچھ بھی نہیں پھر بھی نہیں نہیں آپ پہلے بنائیں تو صحیح اگنا ٹیلنٹ دکھا ہے کوئی اسمان بزدار صاحب کی کوئی تعریف کریں کوئی اسموگ کے لئے کچھ اسمان بزدار صاحب زندہ بات شاہ بحمود قریش صاحب زندہ بات عمران خان صاحب زندہ بات حجیدہ کی نائے ثانیہ کامران ثانیہ کامران صاحب زندہ بات اسی ایم بڑھنا ہوں باجی نے اچسر پرس سے پہہ ہے بیرے تو تو وزیراعظم بنا دیں گا ایک بوسید ہے یہ ہوتا ہے عمران خان کے دور میں لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں پائشن کے لئے یہ فلم چاہ رہے ہیں فلم نہیں ہے نون لیگ میں ہے اوہ نواز شریف صاحب یس نواز شریف صاحب اوہ نواز شریف صاحب پیسے ہی نہ کھولیں فلم چاہ رہے ہیں سارے یہ تو شوٹنگ سینٹر جل چونیں ایسی کوئی گال نہیں کہ انہوں نے کچھ کوئی ایسی کامیں نہیں کی بھرے شریف نفس انسان ہیں نواز شریف صاحب تے دور جب بھرے انہ نے جلسے کی تے نواز سانیا آپ کے منسٹر کہتے ہیں لاہور کے اندر سماغ نہیں ہے وہ کون سی ان کے پہنتے ہیں نہیں سماغ تو ہے اس وقت ہے اور منسٹر میں کیسے کہہ دیا یہ وہ ایکشلی پرابلم یہ تھا کہ جو فیکس ان فگرز کوٹ ہو رہے تھے وہ جو ہے وہ کہاں سے لیے گئے ہیں یا کس جگہ سے آپ نے سماغ ہے یا نہیں ہے آپ یہ بتائیے سماغ ابھی ہے آپ کے منسٹر فر انوائیمنٹ کہتے ہیں سماغ نہیں ہے یہ جب فصل چینڈ کرتے ہیں نا یہ لوگ تو ہی فصلیں جلا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے انکریز ہو جاتی ہے سماغ سماغ تو ہے سماغ پہ بھی نہیں آیا مجھے بتائیے وہ کہہ رہے ہیں دو مینے سے سماغ نہیں ہے نہیں یہ تو ابھی سٹارٹ ہوا نا ہفتہ ڈی ہفتہ پہلے سماغ سٹارٹ ہوئی ہے سماغ بہت دیر سے ہو رہی ہے نہیں دیکھیں اس کو آپ اپنے منسٹر کی بات کو اون کرتی ہیں مجھے نہیں پتا میں نے ان کا انٹریبیو نہیں دیکھا کہ کس کونٹیکس میں یہ اتنا واہ ویلا مچ کیا آپ نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا یا ڈیڑھ سو چینلز ہیں آپ لوگوں کی کونسے چینلز پہ کونسو بندہ کیا بات کر رہے ہیں ہم سارے تو فولو نہیں کر رہی وہی والے جس کے اوپر آکے آپ کے سپوکس میں سن بات کرتے ہیں وہی والے جس پہ شبازگل بات کرتے ہیں فواد چودری بات کرتے ہیں دیکھیں پیچھے نہیں مڑتے ہمیشہ آگے جاتے ہیں لیکن اس کا جو طریقہ کا آرہا ہے کہ اس کو ہم نے کور کرنا یہ بھی ایک ناشنل دیزاستر ہے یا ایک کلامیٹی ہے جس کو ہم نے کور اپ کرنا ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم لوگ ایک تو فصلی اس وقت مت جلائیں اور دوسرا زیادہ سے زیادہ جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلین ٹری سنامی ہم نے لگانا ہے تو وہ جتنے زیادہ درخت ہوں گے وہ اس چیز کو کور اپ کرے گا اس پورے بیان کے اندر آپ کے لئے ایک سب سے کام کی بات جو انہ نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہم پیچھے کی بات نہیں کرتے آگے چلتے ہیں تو آپ اب لوگ ایزی ہو جائیں کوئی ہم نے پیچھے کی آپ لوگوں سے بات نہیں کرنی ہے جب کیا صور انہوں نے پیچھے رہے دینے کوش نہیں دیتا انہوں نے خود کہہ دیا کہ پیچھے کی بات نہیں کرنی آپ آگے کی بات کریں گے تو صور اگے کا کیا پروگرام ہے کب آ رہے ہیں میں تو سنبلی چتنی دفعہ سنیا نا کسے دی بھی تقریر سنی انہوں نے پیچھے کی بات کیا یہ منگائی بھی اور ریلوے کا ایکسنٹ ہو گیا نا تو انہوں نے کہا یہ بھی پچھلوں کا جنہا ہے نہیں نہیں آپ چھوڑے سر انہوں نے آپ کو خود سیٹیفیکٹ دے دیا پیچھے کی بات ہی نہیں کرنی آپ نے آپ نے آگے کی کرنی آپ نے پیچھے پلانس بتائیں آپ نے ختم ہو گیا پیچھے والا اکاؤنٹ سارا بند ہو گیا باب آپ آج سے شروع کریں بتائیں جی چلو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہے نا پہلے نا تا ٹائم دیکھنے نا کیونکہ انشاءاللہ یکم آ رہی ہے اٹھر پہ پہ پٹرول دیکھیں سر یکم تیارے میاں صاحب قدو آ رہے ہیں میاں صاحب آن گے انشاءاللہ میاں صاحب آن گے پورے وقت آن گے میاں صاحب دی ضرورت ہوئی میاں صاحب انشاءاللہ پاکستان آن گے نون لیگ کی جو گورمنٹ ہم نے دیکھی بچپن سے وہ یہ دیکھی یہ پانچ سال حکمرانی کرتے ہیں اور کہاں کی کرپشن کرتے ہیں دس سال خوب آرام کرتے ہیں پہلے انہوں نے سعودیہ جا کے کیا اب یہ دس سال کریں گے لنڈن میں جا کے آرام تو اگلے پانچ سال بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے اگلے پانچ سال ویسے مجھے ایک باہ بتا ہے پانچ سال کرپشن کرتے ہیں دس سال تو آرام ہوتا ہے ان کا پانچ سال جو یہ کرپشن کرتے ہیں تو وہ ان میں سے کتنے لوگ آپ لوگوں نے پکڑ کے ایکچنی میں اس وقت جیل میں ڈالے ہوئے ہیں ہم نے تو بہت سارے ڈالے ہیں انہوں نے ایک ہی روڈ بنائی ہے پنڈی والی تو اس لئے کرپشن تھا آپ اندازہ لگا لیں ایدہ جواب ہوئی دیں گے اس نے اس کا کیا بنائے سانیہ جی رنگ روڈ پنڈی والے ماملے کا کیا بنائے وہ تو ابھی اس پہ ہو رہا ہے ظلفی بخاری تو میرے خیال سے اس میں فری ہو گئے تھے اور محمد صبر صاحب بھی اس کے اندر جو ہے کلیر ہو گئے تھے لیکن اس پہ انکوائری جا رہی ہے ابھی انکوائری چل رہی ہے تو یہ کتنا عرصہ اور چلے گی دیکھیں جس طرح ان کے کیسز چل رہے ہیں مقابلہ ان کے ساتھ ہے کہ جو انہوں نے کیا تھا وہ وہاں تائمی نہیں چاہی اج بھی پیشی بھگت کیا ہے کسی طرح ڈیلی پیشی ہیں تو جا نہیں ہے اج بھی پیشی چل رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو سی طرح ڈیلی پیشیاں بھگتیاں انتا نخواب بھی پیشی ہیں انہوں نے کہ میں پیشی رہا جا رہا ہے ان کو یہ یاد نہیں رہتا ہے کہ یا مریم کی پیشی تھی یا نواز شریف کی پیشی تھی یا حمزہ کی پیشی تھی یا شباہ شریف کی پیشی تھی بس پیشی 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 چل رہی ہے مگر پیشی پیشی کے علاوہ آپ لوگ بھی ان کو پورا ادھر پکڑ کے نال نہیں سکے جتنے بادے کیے تھے کہ یہ کر دینا وہ کر دینا وہ سارے باہر پھر رہے ہیں بڑے پکے چوڑ رہا انہوں نے ایویڈنس چھوڑے نہیں ہے مگر دیکھیں اگر ایویڈنس چھوڑے نہیں ہے تو پھر اب آپ لوگوں کو بھی گیوپ کر دینا چاہیے یہ کیا بات ہے پریس کانفرنٹ میں ہمارا تو کام ہی نہیں ہے نا دیکھیں یہ جو کیسز ان کے اوپر ہیں یا پیپلز پارٹی کے اوپر ہیں وہ انہوں نے آپس میں بنایا تھے ہم تو ایک تھرڈ پارٹی ہیں جو آئے ہیں جنہوں نے انڈیپینڈنٹ کیا اداروں کو کہ جی اب آپ جو ہے اپنا کام کھل کے کریں اب ان کے اوپر پرانے کیسز نکل آئے ہیں تو اب یہ جواب دے دیں میری بینٹ جسالے صبح مڈی چلی جائے نا تے ذرا عوام نو پوچھ لوے کہ جیڑے پہلے چور سانا اونا دے کی حالات سان تے جیڑے صادق اور امین آئے نا دے ذرا کی حالات ہماری گورنمنٹ واحد گورنمنٹ ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی کرپشن کیس یا کوئی چیز بھی میڈیا یا عوام یا کوئی ادارہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے سب سے پہلے وزیراعظم عمران خان جو اے نا اس کی پکڑ کرتے ہیں اس پہ انکوائری بٹھاتے ہیں مجھے بتائیں مہنگائی تو پہلے بھی حکومتوں میں ہوتی رہی ہے کبھی جی ایٹی بیٹھی ہے کبھی اس پہ انکوائری ہوئی ہے جی ایٹی کے بیٹھ رہے جی ایٹی کی رپورٹ کہاں پہ ہے وہ کب نکلے گی دیکھئے جب ہمارے دور میں آئی تھی تو ہم نے ایکسپٹ کی تھی اب جو آئے گی وہ پھر یہ ایکسپٹ کر گی یہ تو پھر آت کے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے پھر تو ہم ان کو بھی لے ہیں اپ ہماری انٹرنیشنل پولیسز نہیں دیکھ رہے اس میں کیا ہوئے کیونے میں انٹرنیشنل پولیسیز میں کیا ہوا انٹرنیشنل پولیسی میں مجھے بتائیں کہ پہلے کشمیر اور فلسطین کے اوپر کسی وزیر آزم نے یوین میں جا کے اس طرح تقریر کی ہے میں ایک سمبلی چوی مشورہ دیتا تھا سی میری بینڈوں نے بھی مان لیا ویسے واقعی مرانہاں بہت اچھی تقریر کرتا ہے میں نے کہا تھا تقریریں کرنے کے لیے مرانہاں کو راکھ لیں تے ملک چلانے کے لیے کو وزیراعظم اور تلاش کرتا ویلکم بیک ٹو مذاکرات سانیا آپ پہلے مانی سیکٹری بھی ہیں ویمن ڈیویلپمنٹ کی تو اس کے رگارڈوں میں بتائیں آج کل آپ کچھ کر رہی ہیں کام کسی چیز پہ میں ایک چیز آپ کے پرگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گی کہ ایک بڑا مسکنسپشن سا بن گیا ہے کہ جی عورتیں جو ہیں وہ فیمنیسٹ ہیں یا نہیں ہیں عورتوں کے حقوق کیا ہونے چاہیے کیا نہیں ہونے چاہیے پرشلے دنوں وہ عورت مار چوئی اور اس پہ بڑے وہ نازیبا سے الفاظ سے مردوں کے بارے میں اور سارا I just want to be clear about this کہ we are not in competition کہ مرد بڑھتر ہے یا عورت زیادہ اونچی ہے مطبق ان دونوں میں competition نہیں ہے they are paradis اور ان دونوں نے milk کے family institution بھی چلانا ہے اور ملک بھی چلانا ہے جس طرح ابھی ہماری پاکستان کی جو population ہے 52% خواتین ہے ہماری اس وقت ذمہ داری ہے کہ ہم mainstream کے اندر ان کو لے کر آئیں ایک gender mainstreaming ہو ان کو ایک safe اور protective محول ملے تاکہ وہ economy کا حصہ بن سکے تاکہ خواتین جو ہیں وہ entrepreneurs بھی بنیں وہ میڈیا میں بھی آئیں journalist بھی بنیں اپنی education بھی complete کریں اپنی مرضی سے اپنی life کو plan کریں تاکہ ایک بہتر family بن سکے اور ایک باشعور معاشرہ جو ہے نا وہ تشکیل میں آئے تو اس پارلیمانی سیکیٹری تو میرے پاس کافی ساری ذمہ داریاں ہیں اور ہم لوگ انجیوز کے ساتھ بھی بہت سارے سیمناس وغیرہ کرتے ہیں اور اگاہی مہم ہے بسکلی awareness campaigns ہوتی ہیں اور ویسے ہمارے پاس جو ہماری ہیلپ لائن ہے woman development کی وہ ہے 1043 اس پہ آپ فون کر کے اگر آپ کا کوئی legal matter ہے تو اس پہ آپ کو information ملتی ہے آپ کو guideline ملتی ہے legal help بھی ملتی ہے اس کے علاوہ فوسپا ہمارا جو federal level پہ ہے اس طرح provincial level پہ بھی ہمارے ambassador person جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں ان کے پاس بھی بہت سارے cases آتے ہیں اور کوویٹ کے حالات جب تھے تو ظاہر ہے گھر پہ lockdown تھا اور گھر پہ families زیادہ تھیں تو اس میں cases زیادہ آئے لیکن ہمارا کام یہی ہے کہ ان کو resolve کریں اور ان کو ایک اچھی counseling کے ذریعے جو family کے problems ہیں وہ حل کر سکیں اور in case کہ اگر کوئی distress ہے woman protection authority کے اندر police کے پاس کوئی cases آتے ہیں تو وہ ہم sort out کرواتے ہیں early marriages کے cases ہو کے یا پھر کوئی disabled خاتون ہے اس کی کوئی help کی ضرورت ہے تو اس میں ہم help کرتے ہیں تو basically it's all about کہ عورتوں کی حقوق ان کو کیسے دینے اور ان کو اگاہی دینا کہ یہ یہ ان کی rights ہیں جو state ان کو دیتا ہے as an individual اور میں ذاتی طور پہ جو سمجھتی ہوں کہ اگر ہم صرف یہ کریں کہ عورتوں کو ایک individual سمجھنا شروع ہو جائیں کہ جس طرح فیاست میں ایک مرد کا بھی اتنا ہی vote ہوتا ہے جتنا ایک عورت کا ہوتا ہے اسی طرح عورت کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے مرد کے ہیں صرف اتنی سی بات اگر ہم لوگ سمجھ لیں تو میرے خیال سے یہ تمام جو domestic violence کے cases ہوتے ہیں harassment cases ہوتے ہیں یہ سب حل ہو جائیں جوہیت صرف آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے صحیح بات کر رہی ہیں وہ کر دیا ہے اتنا بالکل شادی تو پہلا ہی پلان ہو جاندہ بچے دو ہی اچھے جیسا تھی اپنی کی معروف گالنکر جو کر دے نکر جو کر دے نکر دے صاحب یہ بڑیاں کالاں یہ نہیں چکی ہیں کیوں نہیں چکی صاحب جی دیکھو نا میں عمران خان صاحب انہوں کیا نہیں باری کہ انہوں باہر دا دورہ کرا ہو تو جیسے دبائی جانے دا دورہ ہے تو میں نے یاد نہیں کیتا اوہے آپ کو نہیں لے کے گئے جی سر لیکن میرے باس نے تعظیم میرے تی فرض سی اچھا اخیر میں چکے ہیں میں کے سارا اڈر لاؤ کہتے ہیں come to me as soon as possible ٹھیک ہے کڑیا پھر ڈالا نہیں نکلے بوٹر باہتے میں گیا جی سر تو میں کے سارے سنا ہو کیسا رہے دورہ دبائی کا میں نے ننہا لائے کے گئے ہاں کہنڈرے ابھی تک پشتا رہا ہوں کہ کیوں نہیں لے کے گئے ہاں تمہیں ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا اچھا میں کہے کیوں سر ہاں کہنڈرے ائرپورٹے اتریاں دو واری کو اچھا دو سر تمہیں ائرپورٹ ہے ہاں جی کہنڈرے ایٹھا بڑڈا ائرپورٹ ہے وہ میں نے سمجھے پہ آئے کےڑے پاسے جانا ہے ہاں وہ دو جی واری ہے سلام اچھا وہ تھے پھر پھر کے پھر پھر کے اچانک میری پھر نظر پہ گئے سلام اقبال صاحب تھے ٹھیک ہے وہ تھے اللہ خیر کی تفر رہا لگے اوکے باہر نکلے ہیں ائرپورٹ سے ائرپورٹ سے ٹھیک ہے تو وہ بندے لے نا ہے سن بڑا بڑا پروٹوکول سی بلکل میں کہا لیاو اونٹ کتے نے اونٹ ہاں جی انہیں نے کہا اونٹ کیڑے ہاں کہ انہیں نے بھی میرے کمرے دو پوسٹر لگے دو بھائی دے ہاں وہ دے پیٹے اونٹ ہی اونٹ ہے ہاں وہ پرانا پوسٹر ہوگا ہاں انہیں کہا سر کو پرانا پوسٹر ہونا ہے روالز رائز تو اٹے واسدہ آئی آئے 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 کہ انہیں روالز رائس دب ہوا بھی اور میں اینو چکاں اہاں وہ کھل لے نا اوہ پھر میں نو کے سن اندر سے بھی اینڈ کھل لے ہاں 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 کندھنے بیگیاں چھاتتے ہیں ہی نہیں سی کندھنے لیٹیاں لمیاں سڑکاں انڈر پاس آہاں ویخ ویخ کے میرا دماغ خوشیاں خوشیاں ہو گیا اچانک میں کدھر کہا بیٹھا شوار شریف صاحب زندہ بار خود بے اتیار نکل گیا پھر کندھنے جا کے ہوتل دے بھئی تھوڑا جی ریسٹ کی تھی شام انہوں پر میں کہا فریش ہونے چلیئے کدھرے بڑیاں پنگوڑیاں تے لائے گئے ارے وہ جو بڑا آئے بنایا ہے دبائی آئے اچھا دبائی آئے اس سے کہندھنے گئے ہیں بلکل اور جنیاں میں بیلڈنگا بے کھی سارے ہیں جبتی پال رہی سی ہاں جی میں کہا کہندھنے میں ہوتے پھر آڑ پاس پا لئی کیا؟ میں کہا بھی کلے کلے بیٹھاں گے اچھا وہ دبائی آئے کہ اندر جو ڈبے ہیں ایک ڈولیچ ایک بندہ بیٹھے گا وہ پھر کہندھنے میں نال حسان خاور نراز ہو گیا کیوں؟ کہندھنے میں توڑے نال نہ ہوں تو مہینے کوئی پچھاندہ نہیں پھر کہندھنے میں نال بانا پہ مجبوری تھی ٹھیک ہے کہندھنے پھر سکٹھے گمش مہین اللہ بڑا مزہ کہندھے ہوتیا ہے ایمان نال کہندھے نرگولی تو نال ہوندہ نا ہون تک تیرے چکر لہنے ہی نہیں سکتا لہے تھا کہندھے میرے بھی نہیں رہے دوسرے اور بھی کدھرے پھریٹ ہو رہے کہندھے بڑی یہ جگہ تا گئے ہیں ایکسپو سینٹر لہگا میں نو اچھا ایکسپو کے پر لے گئے ییس کہندھے میں نو سمہینہ ہوئے کہ ایکسپو میں نو بخاؤن آئے نہیں یا ایکسپو نو بزار بخاؤن آئے ٹھیک ہے فیر کہنے میں کہ درو کے ٹیم کا ڈی لیا ٹھیک ہے گئے ہیں کہندھے پھر برج خلیفہ اینج کر کے میں برج خلیفہ ویکھیا ہے تو میری داؤن تلے آئی نہیں میں کہا کیوں سر کہندھے نے وال پہ گیا سر میں سوچ گم ہو گئے ہیں خلیفہ ویکھی جا رہے ہیں اخیر انہوں نے پچھے کہ سر کیوں گم ہو گئے ہو کہندھے نے کہ میں پھر انہوں پچھے یہ پچھلے دور حکومت میں بھی برج خلیفہ تھا کھنے اچھی مینا کرائیٹوٹس ہی نہیں لیا سکتے لیکن کہندھی تیرے بغیر مزا نہیں آئے مزاک بیک تو مزاک را تیجے ایک سیگمنٹ ہے میں آپ لوگ کے ساتھ وہ کھیلتا ہوں سوال پوچھوں گا آپ نے ان میں سے ہی جواب چوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو پہلے کس کے ساتھ کھیلے ہیں جعوید صاحب آپ کے ساتھ یا سانیہ جی کے ساتھ سینئر ہے سینئر ہوئے ہوئے جعوید صاحب آپ آگے ہوں گے یہ دیکھ لیں آپ سر بتا دیں لفٹ کے اندر انٹر ہوئے ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ تصویر کیچائیں گے ایک کو سمائل دیں گے اور ایک کو کہیں گے کہ آپ کا فلور آگیا ہے آپشنز آپ کے پاس ہیں محمود الحق صاحب سجاد حیدر ندیم صاحب اور پیر بحمد اشرف رسول صاحب تصویر کس کے ساتھ کچائیں گے تصویر اشرف رسول اللہ لی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مسکر آگا کنو بیکھ رہے ہو آج کال تا پی ٹی آئی نو بیکھ رہے ہیں دو سال دیکھنا پہ آگا نہیں تصویرے پھر کوئی پہشی پکتی نہیں 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 مگر ان میں سے دام بتا ہے محمود الحق صاحب اور سجاد حیدر صاحب سجاد حیدر صاحب فلور آگیا ہے محمود الحق صاحب کا سر یہ بتا دیں چاند پر جا رہے ہیں سپیس راکٹ پہ کسی ایک کو ساتھ لے کے جانا ہے جس کو لے کے جانا ہے وہیں پہ رہ جائے گا آپ واپس آ جائیں گے کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپشن ہے رانہ سناولا اور عابد شیر علی عابد شیر علی ٹھیک عابد شیر علی کو آج کل سب چھوڑ رہے ہیں مزے کی بات یہ ہے میں نوٹ کر رہا ہوں نون لیگ والے بس انہی کا نام دے رہے ہیں اگلہ الیکشن میں پی ٹی ہے تو لڑ رہے ہیں یہ بتائیے کہ مجبوری کے تحت ان میں سے کسی ایک کی تصویر آپ کو لگانی ہے کس کی تصویر لگانا چاہیں گے مجبوری کے تحت اپنے ڈیرے کے اوپر آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں شہزاد اکبر اور شہباز گل یہ اور نہیں ہو سکتا کس کا نام ہے فیاضل حسن چوہان چلو چوہان صاحب ہی تصویر منظور ہے سر ڈوبتی کشتی میں ہے دو لائف جیکٹس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس ہے سنیا کامران اور عثمان بزدار اہاں ویسے لیڈیز فرسٹ ہوتی ہے لیڈیز فرسٹ ہے سنیا جی لے گئی ہیں پھر لائف جیکٹ منصور سے لائف جیکٹ چھین لیا آپ نے یہ مینشٹر تو سویم کر لیتا ہے یہ بتائیے جی آپ بھی لفت کے اندر انٹر ہوئی تین لوگ موجود ایک ایسا سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز آپ کے پاس ہیں مسر جمشی چیما سادیا سوہیل اور سمابیہ تاہر تو بتائیں سیلفی کس کے ساتھ ہے سادیا کے ساتھ کس کو دے رہی ہیں سمائل مسرد اور کن کا فلور آ گیا ہے سمابیہ مجھ سے جونئر ہے تو بس ان کا فلور ہی آنا چاہیے بس ٹھیک ہے یہ دیکھا نا دوست ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے آپ بھی جاری ہیں پھر چاند کے اوپر کون ہیں وہ جن کو چاند پر چھوڑ دینا چاہتی ہیں آپشنز آپ کے پاس ہیں ڈاکٹر آمیر لیاکت اور فردوس آشکوان آمیر لیاکت آمیر لیاکت صاحب سٹنگ ایم اے جو تھے ان کو انہوں نے کہا کہ چھوڑ دوں گی آمیر صاحب تے جنیبرا چاند تے چلے گئے نہیں انہوں نے پیدل رستے تے پتلا گیا انہوں نے کوئی تین نام بتائیے پاکستان مسلم لینگ نون سے جن کو آپ دیکھنا چاہیں گے پاکستان تحریک انصاف کے اندر پاکستان میں سے کہیں سے بھی ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں ایسین ایک بار ایک بشربت دو ایاس صادق ایاس صادق صاحب تین بتائیے پھر ٹائٹینک پر آپ بھی جاری ہیں دو وی ایپی پاس ہے کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گی ٹائٹینک کے اوپر آپ ٹائٹینک دوبے گی تو ہی تین چار دن بعد اپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں شہباز گل اور جناب فیاضل حسن چوہان چلیں شہباز گل شہباز گل صاحب یاد رکھے گا کہ وہاں پہ وائی فائی کنیکشن اچھا ہونا چاہیے ورنہ ٹویٹ کون کرے گا پیچھے سے اگر وہ چلے گئے دھوپتی کشتی میں سوار رہے ہیں دو لائیف جیکٹ سے ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے کس کو دے رہی ہیں وہ دوسری لائیف جیکٹ آپ اپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں مراد علی شاہ اور شہباز شریف وہ سینئر سیٹیزن ہے میرے خیال سے ان کو دے دیتا ہے کون مراد علی شاہ مراد علی شاہ صاحب سینئر سیٹیزن ہے ارے وہاں شہباز شریف صاحب ینگ لگ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب سینئر سیٹیزن ہو گئے ہیں یہ ایک نئی منطق تھی ان کو لائیف جیکٹ دینے کی شہباز شریف صاحب آپ ینگسٹر ہیں اور مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ سینئر سرزن ہیں ان کو دے دی ہیں کیا بات ہے سانی کامران صاحب بتائیں بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا